فرنس آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا یہ بلاج جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی محنت کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ ہم نے جو ان کے بال تھے سارے ڈیمیج ہیئر تھے اور ان پر بہت سارا کلر ہوا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے سلون تو آج میں آپ لوگوں کی ریمانڈ کے مطابق ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو آج ہم کر رہے ہیں بالوں پر بلاج تو فرنس آپ نے کہا تھا کہ آپ مثلاً میٹیلک ہیئر پر کام کرنا سکھائیں ورچن ہیئر پر تو سب کام کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں کافی حد تک پیچی ہیئر ہیں یہاں پر براؤن ہے کہیں پر ان کے پیچ ہوئے ہیں تو یہ جو ہم کسٹمر پر مثلاً بلاج کر رہے ہیں یہ آج میں کر رہا ہوں ایش گولڈن گری ہائیلائٹس میں جو پہلے میں نے آپ کو سکھایا ہے آج اسی کا مکسنگ کر کے آج ہم کریں گے ایش گری بلاج تو بالوں کے ٹیکچر کو میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں بالوں کا ٹیکچر کچھ اس ٹائپ کا ہے سارے بال ایسے ہیں تو آج ہم آپ کو کیسے ان پر ٹرانسپارمیشن کر کے دکھائیں گے اچھے کلر کی تو وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈیٹیل وائز شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم پری لائٹننگ کیسے کریں گے ہم بالوں کے سیکشن کس طریقے کے ساتھ نکال لے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم سیکشن کو نکال لینا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہم اپنا طریقہ کرنے لگے ہیں آپ نے سیم تو سیم میتھل میں کرنا ہے تو ابھی ہم اپنے کریں گے جو ہے پری لائٹننگ کا مٹیریل کارڈون کا اس کو مکس کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جسے ہم کارڈون کہتے ہیں کارڈون کے لیے ہم نے لیا ہے فارمیسی کا برینڈ ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں اپنا پاورڈر وان سپون تو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنے ٹو سپون دویل پر کے تو مسلن کے ڈبل کا ریشو ہی رکھتے ہیں تو فرنڈز ہم ان میں اسی لیے اولا پلیکس نہیں یوز کرتے اولا پلیکس جو مٹیریل ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بالوں کو بچاتا ہے پاورڈر فارم میں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹو سپون یہ ڈالے ہیں پر کے تو ابھی ہم ان میں ایڈ کر رہے ہیں اپنے فور سپون فورٹی والیوم کے ڈبل پر کے تو فور سپون ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنے فورٹی والیوم کے تو یہ ساتھ ساتھ اپنے اپنا جو ہے مٹیریل بناتے رہنا ہے آپ کو پرفیکٹلی ملے تو ابھی اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ مکس اور مکس کر کے تو ابھی میں جو بھی طریقہ کار ہے اس کا وہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں شیئر تو ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں مکس اور بالوں پر لے کر چلیں گے اور بالوں پر اس کی کریں گے اپلیکیشن اور اس کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہم نے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈل ہے ان کا میڈ ہے جو کہ ہم نے یہاں تک ہاف ایٹ مسلم کراؤن ایریے سے تھوڑا سا نیچے تک یہ وی میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ ایر تک ہم نے یہاں تک ایک سیکشن چھوٹا لے لیا ہے اور اس سائٹ سے بھی سیم پروسس ہی رکھا ہے کہ ہم نے جو کراؤن ایریے سے یہ ایر والا پارٹ لیدہ کر لیا ہے اور یہاں سے ہم نے کر لیا ہے اس کو وی میں ڈیوائیڈ تو ایک سائٹ کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو یہاں سے آپ نے اپنی اپنی اپلیکیشن کر دینی ہے سٹارٹ تو آپ نے جب بھی اپنا اپلیکیشن سٹارٹ کرنا ہے تو بالوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے کوم اور کوم کر کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بالوں کا آپ نے ایک پرفیکٹ اینگل رکھنا ہے وہ ہوتا ہے دیگنل شیپ دیگنل ہوتا ہے تھوڑا سا ترشا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسی شیپ میں اپنے بالوں کو نکال لینا ہے یہ جو ہم نے شیپ نکال لی ہے یہ ہے کچھ اس طریقے کے ساتھ تو اس سیکشن کو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آپ نے لے لینا ہے تو یہی اس کی جو ہوتی ہے ڈریکٹ اور اچھا میک ٹھیڈ ہے جو کہ آپ لوگوں تک میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اپن چاہتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے آپ تک اچھے سے اچھی میں شیئر کر سکوں تو ان بالوں کو آپ نے کر لینا ہے اور یہ جو بال آپ نے لیے ہیں اگر آپ بلاج ہائی لائٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلاج ہائی لائٹس میں کچھ اس طریقے کے ساتھ اپنے بالوں کو تھک تھوڑا سا تھن تھوڑا سا تھن لیتے ہیں لیکن میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ہم بلاج کیسے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں زیادہ بالوں کو کر دیں گے آپ بیک کوم بیک کومنگ کریں گے ٹائٹ والا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں بالوں کو بیک کوم بیک کوم کرنے کے بعد یہاں پر آپ سپری بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اس کو آ کر کوم کو ڈن کر دیا اور جو ایریا ہمارا یہ بیک کوم ہو گیا ہے تو ہم اس کو کریں گے اپنے فوئل کے ساتھ کنیکٹ فوئل پیپر کو ہم رکھیں گے نیچے اور نیچے نیچے تک ہم کریں گے بلینڈ اور بلینڈ کریں گے ہم اپنے اسی میٹیریل کے ساتھ جو ہم نے بنایا ہے فارم ایسی کے ساتھ تو اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم کریں گے بالوں پر بلینڈ اور ایک دم سے سٹریٹلی آپ نے نہیں اس کو یوز کرنا بالکل اگر سٹریٹ لگا دیں گے تو وہ بہت بری سی بورڈر لینڈ بن جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ اپنا جو بلیاج ہے اس کو کرنا ہے دن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے کے ساتھ آپ اس کو اچھے تریقے کے ساتھ کر دینا ہے mix mix کر کے بہت اچھے تریقے کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں بلینڈ کیونکہ ان کے بال جو ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا ہے کافی حد تک پہچی زہر ہیں تو ان پر اگر ہم سٹریٹ لگائیں گے تو وہ بہت بری سی لائن بنے گی لیکن یہ پرفیکٹ اس کا میتھڈ ہے ابھی ہم ان بالوں کو کر دیں گے جیسے ہم فولڈ کرتے ہیں تو ہم لائٹ سا اس کو فولڈ کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے دوبارہ سے پیک اس طریقے کے ساتھ ہم کچھ بال اوپر سے لیں گے تو ان بالوں کو ایسی کریں گے یہ اتنا خوبصورت میتھڈ لگتا ہے کہ آپ اس کا فول ریزرڈ لازمی دیکھئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کو آل پر پش کیجئے گا تو یہ دیکھتی گا کہ یہ جو لیٹس ٹکنیک ہیں یہ بہت کم لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ہر ایک چیز آپ کے لیے جو ہم نے پروسیس اپنا سٹارٹ کیا ہے اس کو کریں گے ڈیگنل ہی مثلا تھوڑا سا ترشا سٹریٹ نہیں ہم نے تھوڑا سا ترشا کر دیا اس کو اور اس کو ہم کریں گے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بیک جو بیک کومنگ ہے یہ ہی آپ کا سارا جو رزلٹ دیتی ہے یہ جو بال بیک کوم ہو رہے ہیں تو بیک کومنگ کے ساتھ یہ جو دوبارہ سے بال ہم کھولتے ہیں آفٹر پری لائٹننگ تو یہ جو بلیک ہیرز مکس ہوتے ہیں آخر آپ کے کلر کے ساتھ یہ ہی اپنا سارا رزلٹ اچھا دیتے ہیں تو آپ زیادہ بالوں کو کریں گے بیک کوم اور بیک کوم کریں گے روٹس میں ٹائٹ لی اور ان کو کھولنے کا بھی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بالوں کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہم اس کو ڈریک لی اپلائے نہیں کریں گے نیچے سے ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کر دیں گے اور یہ جو ایریا ہے یہ ایسے ڈریک لی نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا کم تھوڑا سا زیادہ مسل کے آؤٹ مکسنگ ہوتی ہے بہت زبردست اس کا کلر آتا ہے تو فائنلی اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے تو آپ لازمی مجھے ایک کمینٹ سیکشن میں بتایا کریں تو میں آپ کے کمینٹ کی اکورڈنگ ہی ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے کمینٹ پر رپلائے بھی کرتا ہوں بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم اپنے بالوں میں کر رہے ہیں بلین ڈنگ تو کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ ایک اور طریقہ کار رہے اس میں جیسے ہم نے مکسنگ کیا ہے جب آپ یہ والے فوئیل ہوتے ہیں آپ ایسے پیک کر لیں گے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس سیٹ سے پیک کر لیں گے تو آپ کا جو کلر ہے یہ والا نیچے والا اوپر کو کریں گے تو وہ آپ کے بالوں کو ڈسٹراب نہیں کر ہم ان بالوں کو نیچے چھوڑ دیں گے نیچے چھوڑ دیں گے اور ان بالوں کو دوبارہ سی اوپر کریں گے hold کر کے تو یہ تھوڑے سی میں تھک والے بنا کر سکھا رہا ہوں اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیئے تو آپ اس کو تھوڑا سا تھن بھی رکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کچھ اسی طریقے کے ساتھ اپنا پروسیس کریں گے تو یہ خوبصورت لگتا ہے جب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو میری ویڈیو کی میرے کام کی سمجھ یا نہیں اور آپ کی سیر یہ سے ہیں تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ایش گرین ہائی لائٹس ایش گری ہائی لائٹس تو اس کے لیے بھی آپ لازمی میرے چینل کی ویڈیو پر وزٹ کیا کریں تو میں نے بلو شیمپو جو وائل شیمپو ہے وہ بھی بنانا سکھایا ہے تو لازمی آپ جائیں اور اپنا پری لائٹننگ کٹڑون کا میٹریل ایڈ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ٹائٹ والا ہم نے کر لیا ہے بیک اگر کرنے کے بعد ہم اپنا جو کلر ہے اس کو کرتے جائیں گے اپلائے اور یہ دیکھ سکشن میں بتایا کریں کہ آپ کو اور کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو میں اسی کی اکوڑنگ آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کروں گا اور لازمی ایک لائک اور ایک کمینٹ کر دیا کریں اتنا ٹائم لگا کہ ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ ہم اس کو اپلائے کر رہے ہیں اور نیچے والا جو آپ کے پاس پیٹ نہیں بھی تو آپ اس کو بھی آپ گھر میں پیک کریں گے ہم ایسے بھی کر سکتے ہوں اور جو دوسرا طریقہ بتائے ہے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو سکتے گے اور ان بالوں کو ہم کرتے جائیں اپنا جو ہے بہت ٹائٹ لی بی کم کر کے اپنا جیسے جیسے کہ جیسے سٹارٹ کیا تھا سیم اسی طریقے کے ساتھ اپنا پری لائٹن کم تیری کر یں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل بیلنس میں نہیں لگانا جیسے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تھوڑا سا کم تھوڑا سا زیادہ اسی طریقے کے ساتھ ہم اپنا پری لائٹن نگ کا اس کو اپلائے کرتے جانا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا کے ایسے پیک ہم کرتے جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم وی کرتے جائیں گے اور یہ جو تھوڑے بال ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے فوائل کے اوپر رکھ کر تو ہم اپنے جو فوائل کا ہے اس کو کرتے جائیں گے دن یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ تو فرنس لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بلاچ اگر نہیں آتا تو آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ تک آئے اس سے آپ کچھ سیکھتے ہیں تو لازمی مجھے بتائیے گا آپ نے اس سیکھا بھی ہے آپ تک یہ طریقے کے ساتھ اور اس کو کر دیں گے ہم پیک کر دیں گے تو ہم نے یہ جو فوائل دی ہیں یہ ری یوز ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی بتانا میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ فوائل پیپر کی بجت کرنا چاہتے ہیں گھر میں اگر آپ سیلون میں بھی کر رہے ہیں تو یہ فوائل جو ہیں یہ ری یوز ہو سکتے ہیں کیونکہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کتنی منگھائی کا دور ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مثلا کہ اگر چیز ری یوز میں آرہی ہے تو آپ اس کو ری یوز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیلاج کو کس لیکے کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کریں گے نیکس ہم کس سائٹ سے شروع کریں گے تو اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بیک ویڈیو کرنی ہے اور بیک ویڈیو جب بھی آپ کر دیں اور اس کو کھول لے زیادہ سے زیادہ جب آپ بالوں کو بوش کریں گے تو بوش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بالوں پر کنڈیشنر کی کلیر لگا دینی ہے کنڈیشنر کی کلیر لگا کے تو آپ نے پھر بالوں کو اچھے والے جو مصدر کے موٹے والا کوم ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کھولیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم blend کر کے لگا رہے ہیں لازمی آپ کمینٹ سیکشنر میں کوئی بات پوچھ چاہتے ہوں تو آپ لازمی کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں سارے بالوں پر لگائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ سکتے ہیں کہ ہمارے بال جو ہیں یہ پہلے سے ہی بہت زیادہ پیچی زہر ہیں تو یہ والا سیکشن جو ہے ہم نے نکال لیا اگر آپ یہاں سے کچھ ایرگی کے بال بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں سے آ کر ہم نے تھوڑا سا اپنے بالوں کا جو ہے اینگل چینج کر دینا ہے جیسے کہ ایسی ہم بیک اومنگ کر رہے تھے لیکن یہاں سے ہم تھوڑا سا آ کے بالوں کو تھوڑا تھن رکھتے ہوئے بالوں کو تھوڑا سا جیسے ہائی لائٹس کرتے ہیں اس ہی اینگل میں تو ہم اپنا جو کلر ہے اس کو بھی اس پروسیس میں ہی کریں گے دیپوزٹ بالوں پر جیسے کہ ہم پہلے لگا رہے تھے تھوڑا اوپر نیچھے ایسے ہی تو یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ہی زبردست تریقے کے ساتھ جو ہمارا جو ہے پری لائٹننگ کا یہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جب ہم کریں گے اپنا تریقے ساتھ مکس ہوگا تو اپنے بڑے ہی اچھے تریقے کے ساتھ بالوں پر کر دینا ہے بلینڈ بلینڈ کر کے تو ہم نے بالوں پر کر دینا اس کو لاک اپنا جو وی والا سیکشن ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے ہی نکالتے ہوئے اپنے کلر کو اس کے اوپر بھی ایسے ہی ڈیپوزٹ کر دیں گے تو کلر جو ہم ڈیپوزٹ کر رہے گے اس کا بھی پروسس آپ کے سامنے ہی ہر ایک چیز میں کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جیسے کہ آوٹ بیل شیڈ ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ آئے گا اور اس کی جو کوالٹی ہے جو بالوں کا کلر ہے بہت یونیک سا نکل کر آئے گا جیسے سٹریکز کرتے ہیں اس پروسس میں سیکشن اب ہمارے پاس آگیا ہے تو اب ہم ان بالوں کو سٹریٹ لے کر جائیں گے اور سٹریٹ لے جا کر یہ جو ایریا ہے اس کو آپ نے دیکھ ہے کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ رن کر نا ہے تو یہ دیکھ سکتے ٹکنیک کے ساتھ ہی اپنی جو ہیں ویپس اس کو نکال دینا ہے کیا سے ہم نے ویپس کو نکال لیا ویپس کو نکال نے کے بعد یہ جو آؤٹ بیلنس ہیئر ہیں ان کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور اس کو آپ نے لائٹ سا کر دینا ہے بہک بہت زیادہ نہیں صرف لائٹ سا لائٹ سا بیر کومنگ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم کریں گے اپنی وہ ہی جو ہے کلر کی مکس ڈی پوزیٹ ہوں اس پر ہم اپنا کریں گے اس طریقے کے ساتھ کلر ڈی پوزیٹ اچھے طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس پر ساتھ لیتے جانا ہے اس کا بھی میں لاز ٹوالا فوائل آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کو کریں گے ڈن اور اس کے بعد ہم ایک سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کر دیں گے ہم پیک پیک کر کے تو یہ جو ایریا ہے پرنٹ والا ہمارا تو اس کو ہم ساتھ دن کر نا ہے باقی تو ہمارا ایریا پیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سٹیک کرتے ہیں تھوڑے سے اگر آپ کو زیادہ ہائلائٹ چاہی ہیں فرنٹ پہ تو آپ کر سکتے ہیں پیچ ہیرز ہیں تو آپ نے بالوں کو تھوڑے سے کم تھوڑے سے زیادہ لے کر زیادہ آگئے ہیں کچھ اسی اینگل میں آپ نے بالوں کو لیتے جانا ہے اور ان کو اچھے ٹھیک کے ساتھ فلیٹ کوم کر لینا ہے فلیٹ کوم کر کے تو آپ نے یہاں سے تھوڑا ستھین لے کے تو ان بالوں پر آپ نے اپنے کلر کو ویسے ہی ڈیپوزٹ کرنا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ تھوڑے سے بالوں کو کریں گے ہم بیک کوم کر کے ہم اپنے بالوں کی جو مکسنگ ہے اس کو کریں گے اس ہی طریقے کے ساتھ جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو فرنس لازمی بتائیے گا بہت سارا لمبی ویڈیو ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کو وچ کرنا ہی پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو سکپ کر 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 دیکھیں گے تو آپ کو مشکل ہے کہ کوئی چیز اچھے سمجھ آئے میں بار 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 آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پی پر ری یوز والے ہیں تو آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ڈیپوزٹنگ والا کلر ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ آپ ڈون اپ ڈون ہی لگائیں گے تو یہ اچھے س مکس بہت کر کے تو ہم یہ فرنٹ والے ایری کے بال آپ کے سامنے ہیں کہ بہت ہی ڈیمیج ہیں تو ہم ان بالوں کو بھی اس طریقے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نکال رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم نکالتے ہیں لیکن ہائی لائیٹ میں ہم اس پر کریں گے اس کو مکس کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ساری ویڈیو میں لیکن اس کی پرفیکٹ بلینڈنگ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ہم اس کو پرفیکٹ بلینڈ کیسے کریں گے جو ہے زبردست سا شیئر آئے گا پرینٹ والی سیڈ پہ بھی آپ نے اک دم سے ایسے اس کو پلائے کرتے جانا ہے جو بے لاج ہے اس میں آپ اس کو سٹیٹ نہیں رکھ سکتے تھوڑا تھوڑا آپ اس کو مکس بلینڈ کرتے جائیں گے اور ایسے بالوں کو پکڑ پکڑ اوپر بلکل اچھے نیچے تک بہت اوپر اس کو بلینڈ نہیں کرنا تا کہ ایک شارپ سی سٹریٹ لائن نہ بنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے بالوں کو اچھے طریقے کے ساتھ کر دیا ہے اس میں فکس اور یہ جو سائیڈ کے ہیر ہم سر کو سٹریٹ کر لیں گے اوپر کی طرف تو اوپر کی طرف کر کے سارے بالوں پر جو ہم نے لگایا ہے اپنا فائل پیپر ان کو سیٹل کر دیں گے یہ جو سائیڈ کے بال ہم نے چھوڑی تے یہ بہت زیادہ میں آپ نے درن کر دینا ہے آپ نے ان کو تھوڑا سا ٹیڑا دیگنل میں ہی ہم اس کو لے کر جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا سائیڈ گا کر کے تو ہم نے یہ جو بال ہیں فرنٹ والے ان کو کچھ اسی طریقے کے ساتھ نکال تے جانا ہے ان فرنٹ والے بالوں کو ہم نے چھوڑ دیا ایسے اور یہ جو میکس ہوں آنگے اس میں تھوڑا زہ کر دیں گے ہم بیک آم کر کے ہم اپنا فیوزنگ کو اس کے اوپر اپلائے کریں گے اور یہ فیوزنگ پیپر بھی اگر آپ کے پاس آئیلیبل ہیں تو آپ فیوزنگ پیپر کے ساتھ بھی اپنی ساری اپلیکیشن بہت اچھے تکے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان پر بھی آپ نے سیم وہی پروسس اپنا کرنے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا کم تھوڑا زیادہ ایسے ہی بالوں پر اپنی اپلیکیشن کرتے جانے ہے تو اس کے اوپر ہم دوبارہ سے اپنے ایک فیوزنگ کردیں گے فکس تاکہ یہ فرنٹ والا ایریا جو ہے ہمارا جلدی کلر ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے تو یہ جو ایریا ہے اس ایریا پر ہم نے کرنا ہے وہ ہی سیم پروسس اس کو ہم نے لے لیا تھوڑا سا بالوں کو پیچھے کر دیں گے پیچھے کر کے تو ہم یہاں سے بھی کچھ بیوز میں بالوں کو نکال لیں گے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فل ورچ کریں گے تو آپ بہت چیزیں سیکھ بھی لیں گے تو ابھی بھی ہم فیوزنگ لگائیں گے دوبارہ سے اپنا اس کو بھی ہم ایسے ہی اس کو کریں گے لانگ تو بینٹس ہم بیک والے بالوں کا بھی ہم process چیک کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ایک وال اس کا color ہمارا 30 منٹ میں آتا ہے تو اس ہی کوٹنگ ہم نے تھوڑا سا کم material جو ہے کٹ ڈون کا پاورڈر کا وہ تھوڑا سا بنا لیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم اس سائیڈ پہ بھی لگا کے اس process میں کم زیادہ بالوں پر دیکھیں ایسی لگا کر تو ہم اس کو کریں گے میکسیمم 35 سے 40 منٹ کا ٹائم دیں گے یہ ہمارے بالوں کو میکسیمم ہو گیا بی سمنٹ بی سمنٹ کے باد ہم چیک کر رہے ہیں اپنے کچھ فائل جو ہم نے سب سے پہلے بالوں پر اپلائے کیے تھے تو ایک چیز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے میکسیمم جو ہے سیون ایٹ لیول تک لیپ تو یہ ہم نے چیک کر لیا سب سے نیچے والا فائل تو یہ کہاں تک ہمارا جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کا جو ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا جو ہم نے پہلے لگائے ہوتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے کہ دوسری سائیڈ کے پیپر پر لیٹ آتا ہے تو جب ایک سائیڈ پہ اپلیکیشن کر رہے ہوتے تو میکسیمم پانس سے دس منٹ یا بیس منٹ یا آدھا گھنٹ آپ کا ایک سائیڈ پہ لگ جاتا دوسری سائیڈ پہ اگر آپ کلر لیٹ آ رہا ہوتا ہے جیسے میں نے کیا ہے کہ کوئی سا بھی بلو ڈرائی لے لیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہیٹ دے نہیں ہیٹ ہیٹ دے جانے جو فرنٹ پہ لگ ہیٹ دے نیا اس کے یہ ہوگا کہ جو یہ اس کو آپ نے ہیٹ دے نیا کیونکہ اس کے اگر آپ دیں گے سب سے لائٹ کلر ہو جائے گا جہاں جہاں پر لائٹ کلر ہوگا آپ اس ہیٹ دیں گے تو فرنٹ ہم نے سارے بالوں کو دیا سارے پوائل کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ہو گئے ڈل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لیفتنگ کا پروسیس ہے میکسیمم یہ لیفت ہوئے ہمارے بال نائن لیویل تک تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیفت کیا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہمارا جو بار نائن لیویل تک ریفت ہوا ہے یہ سب بالوں کو آپ کھولیں گے اپنے بیسن پہ یا یونٹ پہ تو ادھر جا کر ہم ان کو کریں گے ٹینگل فری اچھے طریقے ساتھ کریں گے ٹینگل فری کر کے ہم گوش کریں گے اپنے پی ایک شیمپو کے ساتھ شیمپو یوز کرنے کے بعد جب ہم نے اس کے ٹینگل کھول لے تو اس میں ہم یوز کریں گے اپنا بری موڈ کا کنڈیشنر ہے جو کے آفتر کیرٹین ریبورننگ کے ٹائم ہم یوز کرتے ہیں تو آفتر شیئر کیا ہے کہ پی ایک شیمپو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اوپن ہوئے ہوتے ہیں سارے سارے ہو جاتے ہیں سیٹل سارے بالوں کو ہم کر رہے ہیں یہ کو رموو کر کے تو ہم پروسیس کر رہے ہیں ہم بوش کریں گے اپنا پی ایک شیمپو یہ جو کیونے کا برینڈ ہے تو یہ بالوں کے اوپن کیوٹیکلز کو کر دیتا ہے سیٹ اور یہ کلر کے شیمپو ہے ہم سارے بالوں کو اچھے طریقے کے ساتھ جو بیک ہومنگ کی تھی ان کو کریں گے سیٹ پہلے ہم بالوں میں سارا کارڈون کا مٹیریل نکال لیں گے اور بیک کومنگ والے بال جو ہیں ان کو بعد میں ہم ماسک لگا کے یہاں پھر ماسک کنیشنر لگا کے نکال جائیں گے اپنے فوائلز کو اور شیمپو کر کے بالوں میں تو اس میں ماسک لگا کے سارے بالوں میں سے ہم کریں گے ٹینگل پری جتنے بھی بال ہیں ان کو ہم نے بیک کومنگ کیا تھا تو یہ بیک کومنگ کو ہم کریں گے ریمووٹ تو فرینڈز ابھی ہم اپنا شیمپو گو کر رہے ہیں اپلائی اپنے بالوں پر تو اس کے بعد ابھی ہم اپلائے کریں گے اپنا ریموٹ کا ہے یہ اپنا ماسک جو کہ پیرٹین سمیوٹ والا ماسک ہے اس سے دیکھئے گا کہ اس کا ریزلٹ آپ کو کیسا ملا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھے طریقے کے ساتھ ہم سارے بالوں میں سے کر رہے ہیں شیمپو کو بووش شیمپو کو اچھے طریقے اس سے نکال کر تو آپ نے جو موٹے والا کوم ہوتا ہے اس سے اپنے بالوں کے ساری بیک وں میں کھول لینی ہے مثلا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے بالوں میں سے نکال لیا ہے شیمپو کو نکال کر تو ہم ریموٹ کا یوز کر رہے ہیں یہ ہے کیرٹین والا ماسک کیرٹین ماسک کو ہم نے اچھے طریقے جو کے نائن لیول تک لیفٹ ابھی بال ویٹ ہیں تو میرے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس بلینڈنگ ہوئی ہے یہ نہیں کہ جب کلر ڈیپوزٹ کرتے ہیں یہ چیز دیفرنٹ ہوگی یہ دیفرنٹ اور یہ دیفرنٹ یہ آپ نے جیسے کیا ہے تو یہ جب ہم نے بیک کومنگ کیا ہے تو بیک کومنگ سے ہی یہ دیکھ پارٹ میں ہم شیئر کر دیں گے اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوئی تو آپ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور یہ اوپر سے نیچے تک بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس بلینڈنگ ہوئی ہے ہمارے کلر کی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر دیا تھا ان کے بالوں پر پہلے سے ہی پیچ زیار تھے اور جو بال تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں بہت ہی دی دی کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس کا ریزلٹ آیا ہے لیکن ہم اس پر کریں گے اپنا کلر جو ہے وہ گولڈن گری میں ہی آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ ہمارا جو یہ بلاج ہے اس کا اچھا اور نیٹ کلین ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ بھی کلر اگر آپ کرنا چاہیں تو اس پر کوئی سب آپ وش کلر اپنا اس پر لگ کر سکتے ہیں تو فائنلی آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم کر رہے ہیں بالوں پر ٹون نگ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے کلز کیا تے ان کو کھول دیا ہے تا کہ جس اگر آپ کو گولڈن بلاون بھی چاہیے تو آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں جس اس پر آپ گلوس سکتے ہیں نورمل سی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بالوں کے سیچویشن آپ کے سامنے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں ٹویل پوائنٹ ایٹی ایٹ بری موڈ کا ہے برینڈ اور اس کو ہم کریں گے ٹویل ٹویل کے ساتھ سیم ریشو میں مثلا کہ اگر ہم لے رہے ہیں سکسٹی ایمیل اپنا ایڈویل پر کا تو سکسٹی ایمیل اس کی ٹیوب کا ہم لیں گے سیم ریشو میں اس کو رکھیں گے اور ابھی ہم اس کا مکسچر بناتے ہیں وہ بھی اچھ سکتے ہیں ٹویل پوائنٹ ٹی ایٹ ہم نے لے لیا اور انہوں نے مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ٹیوب ہے ہم کر رہے ہیں پورے بالوں پر اس کو ڈیپوزٹ تو یہ بڑا ہی خوبصورت سا انہوں پر سارے کا سارا ہی ایڈ کر رہے ہیں تو آپ لازمی مجھے کمنٹ سیکشن پر بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز میں سے کچھ حاصل ہو رہا ہے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے یا نہیں تو ہم نے بالوں کو کر لیا ہے ڈیوائیڈ اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے آپ اس کو رفلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں سارے بالوں پر اس کی کر رہے ہیں اپلیکیشن اپلیکیشن آپ نے رفلی بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ سیکشن کے ساتھ کریں گے تو اچھی بات ہے تو یہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ سارے بالوں کو اچھے سے پکڑ دیں گے کلر کو ڈیپوزیٹ یہ دیکھئے جیسے ہی آپ نے کلر کلر شروع کیا ہے تو آپ کے بالوں پر چینج ہونا شروع ہوگیا ہے تو سبسکرائب کر لیا کریں اگر آپ سیکھ رہے کچھ تو لازمی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز جو میری ہوتی ہیں ہیلپ فل ہوں گی نیکسٹ آنے والے ٹائم کے لیے بھی اگر آپ میک اگر جو نیکسٹ ویڈیو میں دینے والا ہوں ان پر بہت ساری دوں آئے گا جو کہ آپ لوگ کو پسند آنے والی ہے یہ ویڈیو تو ابھی ہم تھوڑے تھوڑے سیکشن کو کھولتے جائیں گے اور ان سیکشن پر ہم اچھے طریقے ساتھ اپنے کلر کو ڈیپوزٹ کرتے جائیں گے آپ لوگ مجھے بتایا کریں کہ آپ کس ایرے سے سٹی سے ہیں اور آپ کو کام کیسا لگتا ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو فل ووچ کریں گے تو آپ میری ہیلپ کریں گے کس طریقے کے ساتھ کریں گے تو یوٹیوب ہماری ویڈیو کو ریکمینڈ میں ڈالتا ہے اگر آپ میری ویڈیو کو سکپ کر دیکھتے ہے آگے جاتی رہے تو فرینڈ نیکس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤ گا مزید دوبارہ سے لوریل پیرس کا اکس ٹینزو جسے کہتے ہیں کیرٹن تو کیرٹن کی بھی آپ لوگ نے مجھے بار بار بولا تھا کیرٹن اور ریبونڈنگ میں کیا فرق ہے اس پر بھی ایک ویڈیو میں نے شوٹ کر لیا وہ کل یا پھر نیکس ڈی میں وہ ہی ویڈیو آپ کے لیے وہ پھر اپلوڈ کروں گا تو لازمی اس میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو پروسیس میرا کیسا لگ ہے تو پھر لکھ گولڈن بلاؤنڈ لائٹ ایش گولڈن بلاؤنڈ لیکن آپ نے سارے بالوں کو کچھ اسی طریقے کے ساتھ ٹوننگ کرتے جانا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ہم نے کلر ڈی پوزٹ کیا ہے تو یہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ گولڈن کو یہ گری کی طرف سلور گری کی طرف ہم نے کنوائیڈ کر دیا ہے تو یہ ڈی ٹیلز آپ کو بہت کم لوگ ہیں وہ ہی بتائیں گے لیکن جو لوگ بتاتے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیوں ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ لائک بھی بہت کم کی ہوتے ہیں لیکن ایک کمنٹ کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا اگر آپ کو کام پسند آئے تو پھر آپ سبسکرائب کر لیا کریں تو آپ لوگوں کی بہت شکر گزاری ہی ہے کہ آپ لوگ چلے ویڈیو واش تو کرتے ہیں تو ہمیشہ سے یہی کوشش تھی کہ جو ریال ہے جو ریالٹی ہے میں وہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہر کوئی کام سیکھ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کو سمجھ سمجھ ہوں اور سپورٹ کیا ہے سپیشلی تھانکس فور ڈاکٹر سپورٹ کر رہے ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی کلر جو ہم نے آپ کے سامنے پرے پی کیا ہے اس ہم پورے بالوں پر ٹوننگ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ جتنے بھی گولڈن ہیئر سکتے بیلاج والے جہاں پیچ تھے ان کے پہلے سے وہ ہمارے بالوں پر اپلائے کر لیا ہم نے سارے بالوں پر اپنا یہ جو شیئر تھا اس کو پلائے کیا تو یہ دیکھ یہ اس کو بھی کرے گا میکسیمم 3 لیول تک لیفت تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹوننگ والا شیئر بلیک کلر تھا جو مثلا کے لیول ون کے بال تھے وہ بھی سارے بالوں کو پندرہ منٹ کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آفٹر واش اور فرینڈز اس کو ہم واش کریں گے کلر کے شیئر کے ساتھ ہمارے فیفن منٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں جیسے ہی ہم بالوں کو لے آئے ہیں اپنے بیسن پر ہم یہاں پر اپنے بالوں کو کر رہی جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہمارا جو بالوں کا کلر ہے یہ دیپوزٹ ہو گیا ہے گر 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 کی طرف اور یہ بہت خوبصورت سا شیئر دیتا ہے تو اب ہم اگر آپ اپنے بالوں پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لونگ لاسٹنگ سٹیبر رہے تو جیسے کہ آج ہم نے ریموٹ کا یہ شیئر پر یوز کیا ہے تو کے لیے ہے یہ ویڈیو تو ابھی ہم بالوں کو اچھے طریقے سے کلر کو کر رہے ہیں اور کلر کو رمووو کر کے تو ہم درائے کر کے اس کا فول ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے اوپر ہم جیسٹ ابھی اپلائے کریں گے جیسے کہ ہر ویڈیو سے یہ ہے کہ آپ کلر کرتے ہیں کافی دیر تک بالوں پر سٹیبل رہتا ہے تو اس کے بعد ہم کریں گے ماسک اپلائے اور بعد میں ہم آپ کو اس کا پورا ریزلٹ دکھاتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ریزلٹ جو کہ میں نے آپ کے لیے بہت محنت کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ جو ہمارا بیلاج ہے یہ ہوا ہے اور اس کی ہر ایک چیز ہر ایک ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت میند کر کے بنائی ہے اگر آپ اس پر چاہتے تو آپ اس پر یہ جو ایش گری ہے یہ بھی ٹون کر اکبال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے کے ساتھ پری لائٹننگ کیا ہے دو شیڈوں میں بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ ہوگی ہیں دیکھ سکتے ہیں جو ان کے بلیک کلر تھے جب ہم نے بری موٹ کا ٹوال پوائنٹ اپلائی کیا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کیسا لگا ہے اگر آپ بلاج کرنا چاہتے ہیں آپ بلاج ہائی لائٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ ان میں انٹرسٹیڈ ہیں تو لازمی مجھ سے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تھینکس پور واشنگ